ماروں لوگ جو مارنے کے لیے آرہے تھے وہ سب کے سب کی گردنیں اس رات کٹی ہوئی تھی ایشو مسیح کے نام میں میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آج بیماری کوئی آپ کو مارنے کے لیے آرہی ہے کوئی ٹینشن آپ کے دماغ میں آرہی ہے کوئی ویچار آپ کے اوپر آرہا ہے کوئی جادو اٹھونا کوئی کالا جادو آرہا ہے لیکن اگر ایسا کوئی نہیں ہے جو نہیں چاہتا ہے دو بار نعرے لگاؤں اور دیکھو میرا ایک کل منی ہو رہی ہے بولو پہفیت ناتمہ جی میں پروفیسی کو رسیو کر رہے ہیں میں پویت ناتمہ جی پروفیسی کر رہے ہیں جو لوگ چرچ میں بیٹھی ہیں سمیں پرمیشور ایک نیا بشیک لے کر جائیں یہاں سے ایشو مسیح کے نام میں میرے پربو جب یہ جائیں ان کے بندن ٹوٹ جائیں انشو مسی کے نام میں ہر ایک راستے کھلیں اور آزاد ہوں انشو مسی کے نام میں پہتراتمہ جی پراتھنا کرتا ہوں پر مشور ان کی آسیسیں کھلتی چلی جائیں انشو مسی کے نام میں ہر ایک آسیس کھلے اور میں ان کے بینک بیلنس میں اسی سے میں مرائیکل منی کو کرتا ہوں انشو مسی کے نام میں پربو یشیو کے نام میں مرائیکل منی ہو جائیں ان کے اکاؤنٹ میں ہاں جی ہاں جی ہاں جی آئی سیو میں تھے آپ تھے آئی سیو میں بچہ آئی سیو میں تھا پرنٹ ٹاور سے فون کر آیا آئی سیو سے باہر آ گیا سکن الرجی تھی داد خاج خجلی تھی کافی سمیں سے انوینٹنگ وارٹ روئے لگایا خاری شوتی تھی پورے شریر پر اور آز ازاد ہو گئے تاریف کرو جور سے پرمیشور نے گاڑی دیا اور دس سال سے نشے سے چھٹکارا دیا کس کو آپ کو کے پتی کو پتی کو آپ سنیں گے دھیان سے جس کے پتی شراب اتنے اس گوائی کو سنو آپ کے پتی بھی شراب چھوڑنے والے آج رات سے میں ایسے انجل کو بھیج رہا ہوں اگر نہیں چھوڑے گا اس کو تین دن اُلٹیا لگیں گی جاؤ انجل اس کا پیچھا کرو ایشو مسیح کے نام میں بلو آمین میں کہا رہا ہوں کہ شراب پرمیشور چھڑاتا ہے انسان نہیں نشہ پرمیشور چھڑاتا ہے انسان نہیں لیکن جب آپ پراتھنا نہیں کرتے تو پرمیشور کچھ نہیں چھڑانے والا جب آپ خود پراتھنا کرتے ہیں آپ کو ریزلٹ آئے گا یہ آپ اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں جلدی سے وچن میں جائیں گے پرمیشور آپ کی گوائیوں کو کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے ٹائم آپ نے جو ایکسپینڈ کی ہے پرمیشور آپ کو آسید دے اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں پویٹر آتمہ جی میں اپناتھنا کرتا ہوں پرمیشور جن لوگوں نے آج اپنے سر پہ ہاتھ رکھا ہے میرے پتا یہ تیرا دیا والا ہاتھ برکت والا ہاتھ چھنگائی والا ہاتھ انگرہ والا ہاتھ ان کے سر کے اوپر آ جائے پرمیشور آپ سے یہ بدھی مان ہو جائیں وچن سننے کے بعد یہ نئے نئے بزنس کریں آسیشوں کو دیکھیں سچ میں جہاں بھی کام سٹارٹ کریں وہاں سفل ہوئے شمسی کے نام میں آج سے پویٹر آتمہ ان کی زندگیوں میں ہر ایک آسیش کھلنے پائے شمسی کے نام میں اور بلیسنگ کھلتی چلی جائے شمسی کے نام میں بلو آمین سارے بلو حالیلویہ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرجے میں سمسیاؤں میں بار بار بیماری کے بندن میں پڑھیں لیکن اگر آج آپ کلام کو سعی دھنگ سے سن کر جائیں گے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بندن کیسا بھی ہو آج وہ ٹوٹ جائے گا شمسی کے نام میں ہم نکالتے جلدی سے میتھیو چپٹر اس کا پندرہ کا تیرہ کوئی نکالے گا جلدی سے لیکن بہت لوگوں کو آج یہ جاننے کی جرت ہے کہ ہماری لائف میں یہ بندن آتا کیوں ہے آپ بائبل پڑھنے والے لوگ بھی پراتھنے کرنے والے لوگ بھی کئی بار کئی بار لائف کے اندر کرجے میں بیماریوں میں سمسیاؤں میں بندن میں چلے جاتے ہیں لیکن آج پویٹ رہاتمہ ایسے لوگوں کے اوپر سے بندن توڑنا چاہتا ہے کریں اگر آپ مارکٹ سے ایک پودہ لے کر اپنے گھر میں لگا رہے ہیں ریزن کیا ہے وہ بندن کیوں پڑھتا ہے جب آپ مارکٹ سے ایک پودہ لے کر آئے ہیں اور آپ نے اپنے گھر کے پلانٹ میں لگا دیا ہے وہاں پر گملے میں لگا دیا ہے اس پودے کو لیکن اگر آپ اس کی کیئر نہیں کریں گے تو وہ پودہ سوک جائے گا اس لیے جس دن آپ کے اندر بیج بویا گیا آپ پودے بن کر چرچ میں بیٹھے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کریں لیکن آپ کو اب اپنی آتما کی کیئر آپ کو خود کرنی ہے اگر آپ پودے میں کھاد پانی ہوا نہیں ڈالیں گے تو پودہ سوک جاتا ہے میں ان لوگوں کے لیے خاص کر بات کر رہا ہوں جو لوگ نہیں جانتے پرمشور کو آج لوگ جھوٹ کے پیچھے چلتے ہیں لیکن بائی ویل بولتی ہے جھوٹ کا چاہنے والا جھوٹ کا بولنے والا کہا اس سنار کی طرح ہے کہتا ہے جو سنار کہتا ہے کہ بناتا ہے اور اس میں اکار دیتا ہے لیکن ایک سیلزمن اس کو جا کر بیجتا ہے کہتا ہے دونوں سنار اور کہتا ہے اس طرح سے جھوٹ کا بولنے والا چاہنے والا گڑنے والا بنانے والا سور نگری سے باہر ہوگا بہت لوگوں نے جھوٹ کی باتیں سنیئے کہ نہیں جی پیڑ کو چھولو چنگے ہو جاؤگے گلے میں پٹا باندھ لو تم ٹھیک ہو جاؤگے اپنے بالوں میں دو پرکار کی ربڑے ڈال لو تمہاری چھوٹی لمبی ہو جائے گی ایک آیا میرے پاس آج بولا جی میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو جی نہیں جی نہیں مجھے وشواس ہے میں نے کہا پھر رکھوالے بھائی آتھ آپ سمجھ رہے ہیں اگر آپ خود کیر نہیں کریں گے اپنے بالوں کی تو بھائی صاحب وہ اڑیں گے گنجے ہی ہوئیں گے چاہے جتنی مردی بار ہاتھ رکھوالو میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک قدرتی دینے میں نے سنا ہے میں نے بہت بار سوچا کہ میرے بال آگے آگے کے اڑ جائیں پیچھے پیچھے کر رہیں لیکن دسویں میں نے سنا جس کے یہاں سے گنج ہوتی ہے وہ اس سے بھی امیر ہوتا ہے اور میں نے بارویں میں سنا جس کے ہوتے ہی نہیں وہ تو کروڑ پتی ہوتا ہے میں نے کہا چھوٹ کی باتیں ہیں چھوٹ بولتے ہیں کچھ کچھ کسی بھی بہہم پر چل پڑتے ہیں لیکن بائی بل اس بات کے لیے بول رہی ہے کہ جو بات میں نے نہیں کی وہ اکھاڑ دی جائے گی جو پودہ میں نے نہیں لگایا وہ اکھاڑ دیا جائے گا کہتا ہے اگر آپ جھوٹ کے پیچھے چلتے ہیں تو بائی بے گولتی ہیں کہ وہ چرچ میں سے اکھاڑ دیا جائے گا اس سنسار میں سے اکھاڑ دیا جائے گا کہتا ہے وہ پودہ میں نے لگایا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہتے ہیں پادری صاحب وہ دیکھو جی آپ کے چرچ میں آتا تھا آپ تو آئی نہیں رہا آج کل میں نے کہا چھا میں نے کہا گوڑ بلیس یو نہیں آرہا کوئی بات نہیں ہے یہ شمسی نے پودہ لگایا یہ نہیں تھا میرے چرچ میں ہالیلویہ ہالیلویہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں پرمشور کا آتما بولا کر رہا ہے جو پودہ میں نے نہیں لگایا وہ کھاڑ دیا جائے گا اگر آج آپ بچن کے گیان کو نہیں رکھیں گے اس لیے آپ کے گھر میں پرابلم ساتی ہیں سمجھیاں آتی ہیں اس لیے بندن میں پڑھیں لیکن اگر آج آپ بچن کو سن رہے ہیں اور مان رہے ہیں آج ہی پودہ راتما آپ کے گھر میں چمتکار کر رہا ہے چرچ آمین 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 ہاتھوں کو اٹھاؤں بولو آج کا بچن کہہ رہا ہے میرے پودھے کو پیڑ بنائیں پیڑ بنائیں یشو کے نام میں میں کہہ رہا ہوں کہ آج جتنے لوگ بچن کو سن رہے ہیں ان کے بچے جو پودھے ہیں وہ پیڑ بن کر جائیں گے اور آپ کے پیڑوں پر فر لگنے والے ہیں شمسی کے نام میں ہنجی ہنجی سنیں گے اس نے اتر دیا ہر پودھا جو میرے سر کے پیتانے نہیں لگایا اکھاڑا جائے گا بولو ہالیلویہ ہالیلویہ کہہ جو بچن کو نہیں مانتا کہہ پرمیشور کہ جو پودھا میں نے نہیں لگایا وہ اکھاڑ دیا جائے گا چاہے کوئی مجھے آج سنگاپور سے ملیشیا سے تھائیلینڈ سے بومبے سے یوروپ سے آسٹریلیا انگلینڈ نیو جیلینڈ سے دیکھ رہا ہے بہت سارے لوگ پندرہ سال کی عمر میں مر جاتے ہیں بہت سارے لوگ پچاس سال کی عمر میں مر جاتے ہیں ستر بھی پار نہیں کر پاتے کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرمیشور نے آسیرواد دیا تھا ایک سو بیس سال تک کہ لوگ جیویت رہیں بہت کم لوگ ہیں جو سو سال پار کرتے ہیں لیکن اب بھجن سہیتہ بولتی ہے کہ اب تو لوگوں کی عمر ستر ہی رہ گئی ہے مائنہ ستر تک رہ گئی ہے ستر کے بعد تو گھنٹی بھجنے لگتی ہے اندر سے کہ بھائی پتہ نہیں اب کیا ہوگا بولا ہالیلویہ لیکن دھرمیشور کا آت بول رہا ہے کہتا ہے کہ آپ کو اس بات کو جاننا ہے اگر آج آپ بندن میں پڑھیں آپ پوری زندگی کریں کہ آپ کام کرتے کرتے تھک گئے ایک بھی پیسے کا سکھ آپ کے بچے نے نہیں دیا ہے یا پھر آپ نے ان پیسوں کا سکھ نہیں لیا آج تک لیکن آج اگر آپ بچن کے درو چلیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ آج میرا خدا آپ کو سکھ دنانے والا ہے وہ شانتی دنانے والا ہے وہ برکت دنانے والا ہے وہ آج آپ کے پیڑوں پر فر لگانے والا ہے لیکن بائیویل بول رہی ہے کہ تین طریقے سے بندان آتا ہے کہہ پودے کے اوپر پہلے وہ مرجھاتا ہے پھر اس کے اندر باس آتی ہے گندگی آتی ہے تیسرا پھر اس کو اکھاڑ دیا جاتا ہے پودے کو آپ کیا کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں جس پودے کو دیکھتے ہیں مرجھا گیا اور سمیل بھی آنے لگی اور اس کو اکھاڑ کر بار فینک دیتے ہیں کہہ ایسے ہی ہے کہہ شیطان لوگوں کو اکھاڑنے سے پہلے پرمیشور کی نجر سے گرانے سے پہلے وہ اس کو پاپ میں ڈالتا ہے کہ تاکہ وہ نراش ہو جائے اور نراشہ اس کے اندر آتی ہے ایک وقتی کے اندر پہلے نراشہ آتی ہے آپ سیکھ سکتے ہیں اس بات کو سمجھیں اگر نراشہ کسی عورت کے اندر نہیں آئے گی تو دوسر آتما کبھی بھی اس کے اندر نہیں آسکتی پہلے سب سے اندر آپ کے نراشہ آتی ہے جس دن آپ کے اندر نراشہ آتی ہے اس کو کینسل کیا کرو بولا ہالیلویہ ہالیلویہ اپنا ٹائم دپریشن میں مطلب لے کر جاؤ بہت لوگ آج بھی میں کروں پڑھیں لکھیں لوگ بھی سائنٹیسٹ بھی دپریشن کا شکار ہیں کوئی جوب میں ہے کوئی کسی بھی کہہ رہا فیکٹری میں ہے لیکن دپریشن کے آپ کو لوگ ملیں گے یہاں پر بہت سارے دنیا میں دپریشن کے لوگ ہیں اس کا مطلب کہ اے شیطان کو پتا ہے کہ یہ ایک پودہ ہے پرمیشور کا آپ ایک پرمیشور کے پودے ہیں چاہے آپ کسی دھرم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے لیکن آپ ایک پودے ہیں پرمیشور کی نجر میں اور وہ شیطان آپ ان پودوں کو برباد کرنا چاہتا ہے آپ کو مرجانا چاہتا ہے نراشہ دینا چاہتا ہے آپ کے اندر ایک چھوٹ بات ڈالتا ہے ویچاروں میں کہ تُو ٹھیک نہیں ہو سکتی تیرا کچھ نہیں ہو سکتا کالیا تُو تنے ٹائم سے چرچ میں آ رہا ہے تیرا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن پرمیشور کا آتما کر رہا ہے جب ہم پڑھتے ہیں جون کر رہا ہے یہ ہونا اس کے آٹھ کے بتیس کو پڑھتے ہیں تو اس میں کیا لکھا کیونکہ وچن بولتا ہے ہوشے کے چار کے چھے میں کہا ہے کہ میرے لوگ جب اگنور کر دیتے ہیں میری بات کو اس لیے کہا ہے جب وہ میرے وچن کو اگنور کر دیتے ہیں میری باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں کہا ہے کہ تب وہ نراشہ میں دوسرا بیماری میں تیسرا وہ موت کے شکار ہو جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کے اندر اگر پاپ آئے گا تو نراشہ بھی آئے گی پہلے نراشہ آتی ہے پھر بیماری آتی ہے پھر اس کے بعد موت آتی ہے کہتا ہے اس کا مطلب اکھاڑنا شیطان چاہتا ہے کہ یہ لوگ کسی طریقے سے اکھاڑ جائیں دھرتی سے لیکن پویتر آتما آج اکھڑے وہوں کو پھر سے بسانے کے لئے جا رہا ہے یشو مسیح کے نام میں وہ پرمیشور آپ کے جیون میں کہا ہے کہتا ہے اگر آپ نے آج کا وچن سن کر اگنور کر دی اپنی لائف کو تو آپ کے لئے خطرناک بات ہے لیکن جتنے لوگ کہا اگنور نہیں کر رہے ہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں یشو کے وچن کو کہ میں ستے کو جان کر جاؤں گا آج ستے کیا ہے پرمیشور کا آتما کہا ہے وہ سوتانتر ہونے والے آج بیماریوں سے ایشو مسیح کے نام میں وہ سوتانتر ہونے والے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہوں کہ آج میرا چھٹکارہ ہوگا ایشو مسیح کے نام میں ہاں جی ہاں جی پڑھیں تم ستے کو جانوگے اور ستے تمہیں سوتانتر کرے گا بولا ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ یہاں پر لکھا کہا تم ستے کو جانوگے ستے تمہیں سوتانتر کرے گا کون کرے گا ایک آدمی تھا اور بڑے ٹائم پہلے جب میں یمنہ نگر میں ایک مشواسی تھا اور چرچ میں جاتا تھا تو اس سمیہ میں ہریانے کی بات بتا رہا ہوں کہیں تو نا یشو مسیح پر بشواس کر اور یہ تیرے فیملی میں سے دست آتما چلی جائے گی لیکن وہ جھوٹ کا شکار تھی کہی نہیں نہیں ہمارے گاؤں میں مہوئے گا پیڑا مہوئے گا وہاں ہاتھ رکھتے ہیں نا وہاں بھوٹڑیا بھی نکل جاتی ہیں اور آدمی بھی نکل جاتا ہے میں نے کہا اچھا وہ مہوئے کے پیڑ کے پاس میں بھی جیا تھا جب میں پربو کو نہیں جانتا تھا لیکن کیا ہو گیا میں نے اس کو دو تین بار بتایا میں نے کہا تیری حالت بہت خراب ہوتی جارہی ہے تیرے دست آتما ادھر پٹکتی ہے ادھر پٹکتی ہے اور تُو کتنے سمیں سے پریشان ہے میں نے کہا میری بہن تُو مہوئے کے پیڑ کے پاس نہیں تُو زیون دینے والے پرمشور کے پیڑ کے پاس چلال آج میرے ساتھ ہی تجھے زندگی ملنے والی ہے اشو مسیح کے نام میں لیکن اس کے اندر جھوٹ کے ویچار تھے اور میں نے اس کے لئے پراتھنا کیا میں نے کہا پرمشور اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی جب آپ بیج بوتے ہیں بہت لوگوں کو آپ سوسامہ چار سناتے ہیں اپنے پتی کو بتاتے ہیں اپنی سانس کو اپنے بہو کو بتاتے ہیں لیکن آپ گھر آ کر روتے ہیں کہ اب تک بھی یہ چرچ میں میرے ساتھ نہیں جاتا ہے ریزن کیا ہے کیونکہ جب آپ بیج بوتے ہیں کبھی بھی کہ آپ اس کے لئے پراتھنا نہیں کرتے کسان جب بیج بوتا ہے اپنے گھر پہ جا کے پراتھنا یہ کرتا ہے اس بار میری کھیتی میں پھل آئے سارے بولا ہالیلویہ آپ جب کسی کو سوسامہ چار سناتے ہیں یا کسی کو ایشو کے بارے میں بتاتے ہیں آپ گھر جا کر پراتھنا کیا اگر اس وقتی کے لئے ایمان دری سے سات دن کرو میں کراؤں کہ آٹھوے دن ریزلٹ آنے والا چرچ ہیش مسیح کے نام میں جب میں نے اس کے لئے پراتھنا کیا سات دن میں نے پراتھنا کیا تو آٹھوے دن کیا ہوا اور وہ دھوڑا دھوڑا آیا وہ بولتا ہے کہا یار چرچ میں لے چلا اپنے ساتھ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی کہا یار آج مہوے کے پیڑ کے پاس جا رہے تھا میں اپنی پتنی کو لے کے کہ اس کو دکھا کے لاؤں گا کہا وہ مہوے کا پیڑ رات کو کوئی چوری کاٹ کے لے گیا ہالیلویہ کس کے پاس جاتے ہیں کس کے پاس جاتے ہیں اس پیڑ کے پاس کہا وہاں پہ لکڑی کی جرت ہوگی کسی کو چور آئے ہوئے تھے بھائی صاحب لکڑی کا پیڑی کاٹ کے لے گے کرتے ہیں ہمارا تو پیڑا بھگوانی کاٹ کے لے گے میں نے کہا جھوٹ کے شکار ہیں لوگ ان کو نہیں پتا کہا کہاں گیا ہمارا بھگوان کہاں بھگوانی کاٹ لیا بھائی صاحب آپ کی رکشہ کون کرے گا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ پرمشور کا آدمہ کہاں جھوٹ کے شکار نہیں ہونا اگر آپ جھوٹ کے شکار ہیں اسی لئے دوسری آدمہ آپ کے اوپر ہیدی ہیں لیکن اگر یہاں بائیبل بول رہی ہے کہاں ستھے کو جانوگے آج سوطانتر ہو جاؤگی آج سوطانتر ہو جاؤگی سوطانتر کہاں جھوٹ جاؤگی آج کہاں سچائیے یہ ستھے کو جانوگے کہاں اگر ستھے کو جان لیا ہے تو کہاں کہ پاپ نہیں کرتے ستے کو جانا ہے میں نے جب سے میں کراؤں سات سال ہوگے شراب پی کے نہیں دیکھی بھائی صاحب بڑی اچھے لگتی تھی بھلے لیکن سات سال ہوگے نہیں پیتا ہوں بیڑی نہیں پیتا سگرنٹ نہیں پیتا شراب نہیں پیتا کیوں کیونکہ جان لیا ہے ستے کو کیونکہ ستے نے مجھے آزاد کر دیا ایشو مسیح کے نام میں اس کا نام ییشو ہے بلہا ہالیلویہ کہتا کہ جب تک کریں ایک عورت کہہ رہی میرے پتی شراب نہیں چھوڑ رہا آرے بھائی پہلے تُو ستے کو جان ستے کیا ہے بلہا ہالیلویہ بس ہاتھ رکھیں گے بابا جی اور ہو جائے گا کام ہاتھ رکھنے سے نہیں ہوگا جان لو کہ ییشو مسیح نے آپ کی بیماریوں کے لیے آپ کی لانتوں کے لیے آپ کی شرمیندگی کے لیے اس نے کوڑے کھائے اس نے اپنے آپ کو کروس پر چڑھا دیا کہ پرمیشور جو ان کو بیڑی شگریٹ شراب پینے کے قارن گالی دینے کے قارن پاپ کرنے کے قارن سجا ملنی ہے وہ ان کو مت دے وہ مجھے دے دے میں تیار ہوں اور پرمیشور نے کہا کہا ٹھیک ہے آپ کہا جو تیرے پر بشواز کرے گا میں اس کو بھی سوطنتر کر دوں گا آج رہا بیش مسیح کے نام میں ہالیلویہ ہالیلویہ آپ ستے کو جاننے کے نہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں وہ بولو آج میں ستے کو جان کر جاؤں گا آج میرا چھٹکارہ ہوگا میں کہا ہوں جتنے لوگ یہ گھوشنا کر رہے ہیں میں کہا ہوں ان کو زندگی ملنے والی ہے ایک نئی لائف ملنے والی ہے آمین ساتھ دن کے اندر آپ کے بچے چھلانگ مار کر ایک گواہی لے کر آنے والے ہیں آمین جو آمین بول رہے ہیں وہ ستے کو دیکھ رہے ہیں آمین میں کہا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں کہا ہوں اگر آپ نے ستے کو جان لیا ہے ستے آپ کے لیے ایک گواہی لے کر آنے والا اشمسیح کے نام ہے نامان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ایک نامان کوڑی تھا اور اس کو یہاں ناٹ کا چھتیس پڑھیں گے جلدی سے نامان کو کیا تھا نامان کو شریر کے اوپر کوڑ ہو گیا ایسی بیماری ہوگی وہ مورتی پوجہ کے دیش میں رہتا تھا لا علاج بیماری ہوگی اس کو لیکن اس سمیں میں ایک لڑکی نے ہمت کر کے اس کو ستے کے بارے میں بتایا جھوٹ کا شکار تھا نامان نامان جھوٹ کا شکار تھا کہ نہیں کسی پیڑ کے پاس جاؤ کسی پتھر کے پاس جاؤ اور مٹی کو یوں کرو اور یوں کرو اور ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن نامان کی بیماری بڑھتی چلے گی بڑھتی چلے گی جو پہلے کا کوڑ تھا وہ ایسے نہیں تھا وہ کوڑ ایسے ہوتا تھا انگلی جاتی تھی دھرے دھرے ہاتھ جاتا تھا اور دنی دنی آپ نے دیکھا ہوگا کوڑی کے کئی بار یہ ہاتھ بھی نہیں ہوتے ہیں اور ایک دن وہ مر جاتا ہے ایسی کوڑ کی بیماری آپ میں نے پچھلے سنڈے آپ کو وہ بچہ دکھایا تھا آپ دیکھ رہے ہیں لیکن نامان کو یہ بیماری تھی اور نامان ڈرہا اور گھبرایا ہوا تھا لیکن ہو سکتا تھا کہ یہ اسرائیل کی لڑکی سو سمچار نہ سناتی اس ویکتی کو نہ بتاتی ڈر کے مارے لیکن اس نے اس بات کو کہے کے نہیں سمجھا کہ یہ مجھے مار دے گا یا کیا ہوگا کیونکہ شیطان اس کے ویچاروں میں ڈراتا تھا کہ نہیں نہیں اگر تو پاکستان میں کسی کو بتائی گی نا وہ تجھے گولی مار دیں گے دھر سے الگ کر دیں گے یہ تو بہت گسے والے لوگ ہیں اگر تو یہاں کسی کو بتائے گا نا بہت گسے والے لوگ ہیں نامان تب سے زیادہ گسے والا بیکتی تھا اپنی پلاتون کے اندر اپنی فوج کے اندر اپنی آرمی کے اندر سب سے زیادہ گسے والا بیکتی تھا اگر اسے تھوڑا سا بھی کوئی بول جاتا تھا تلوار مکال کر مار دیتا تھا گردن الگ گمنڈی سب سے زیادہ گمنڈی بیکتی تھا لیکن یہاں پر نامان کے پاس جانے سے لوگ درتے تھے لیکن ایک چھوٹی سی آٹھ سال کی بچی نے میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو لیکن اس بچی نے ایک فیصلہ کیا کہ میں نے ستے کو جانا ہے میں ستے کو اپنے اندر نہیں چھپاؤں گی میں اس کو بتاؤں گی کہ آج تو جھوٹ کا شکار مت ہو تو ان کے پیچھے مت جا کہا کہ آج یشو پر بشواز کر کہا ستے تجھے سوطنتر کرے گا جراتی یشو مسیح کے نام میں اور نامان کو اس نے بتایا اور نامان جو ہیں وہ علیشہ پروفیٹ کے پاس جاتا ہے اور علیشہ نے کہا بلتا ہے پانی میں ڈبکی لگا لے اور تیرا کوڑ چلا جائے گا ہو سکتا تھا نامان اس کی بات نامان کر ادھر ادھر دائیں بھائی بھاگ جاتا لیکن اس نے اپنے گھمنڈ کو اپنے پیسے کو اپنی شورت کو اپنے نام کو چھوڑ کر کہتا ہے کہ وہ چلا آیا پروفیٹ کے پاس اس بات کو سبکار کرنے کے لیے مان لیا اس نے وہ بات جھک گیا ہے وہ جھوٹ کا شکار تھا بہتر ٹائم سے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ٹھیک کرے گا فلانا ٹھیک کرے گا لیکن اس کو آج احساس ہو چکا ہے جب لا علاج بیماری جب موت دروازے پر دستک دیتی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب لوگ سوچتے ہیں کہ یا رب میرے کیا ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جھوٹ کا شکار نہیں ہونا میں کہہ رہا ہوں اگر آپ بشواز کرتے ہیں تو پرمیشور آدھرات آپ کی ہیلنگ کرنے والا ایشو مسیح کے نام میں پر نامان نے علیشہ کی بات پر وشواس کیا اور دوبکی لیا پانی میں اور جب وہ باہر نکلا چنگا ہو گیا ایشو مسیح کے نام میں بائیول بولتی ہے اس کا شریر پہلے جیسا ہو گیا جیسا وہ پہلے تھا میں بتا رہا ہوں لیکن وہ پانی میں دوبکی لگانے سے چنگا نہیں ہوا وہ کہہ رہا ہے نامان پروفٹ کی بات کو ماننے سے چنگا ہوا اگر آج آپ پرمیشور کے کلام کو ماننے سے کہیں کہ آپ مان رہے ہیں کہ آج سے جیسا کلام کہے گا میں کروں گا جیسا میرا رب کہے گا میں اونج کروں گا جی میں میرا پربو میں نو کہے گا میں اونج کروں گا میں کہہ رہا ہوں جیسا پادری کہے گا میں ویسا کروں گا میں کہہ رہا ہوں آج پرمیشور کے کلام بچان کو ماننے سے آج میں کہہ رہا ہوں ستنتر کرنے والا آج رات آپ کا پیچھا کر رہا ہے آمین بولنے والوں کا اس حبتے میں پیچھا کرے گا وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہوں پرمشور میرا پیچھا کر کون کرے بھوتڑی میرا پیچھا کر اپنے پڑوسی کو بولو بھوت میرا پیچھا مت کر آپ کے پیچھا کرتا ہے سنو جب آپ شمچان گھاٹ پر جاتے ہیں شمچان گھاٹ پر سب کو پتا نا شمچان گھاٹ سے نکلنے کے بعد گھر جا کے کیا کرتے ہیں چھوٹی بچی بتا رہی ہے نہ آتے ہیں ان کو بتا ہے کیونکہ شمچان گھاٹ سے جب نکلتے ہیں تو پیچھے بھوت نکل رہے ہوتے ہیں لیکن یاد رکھنا یہ پرمشور نے کہا ہے جتنے ہر سنڈے آتے ہیں کہہ کہ ان کو یہاں پر نہلایا جاتا ہے ان کو بیماریوں سے شد کیا جاتا ہے ان کو ہر ایک پرابلم سے شد کیا جاتا ہے کہہ یہ جھوٹ نہیں ہے یہ سچ ہے ستیں کو جان کر جانا میں کہہ رہا ہوں ہر پیماری سے آزاد ہو جاؤ گے سواتنٹر ہو جاؤ گے جیسے میں اسے لڑکے کے بارے میں بتاتا ہوں میں کہہ رہا ہوں ستیں کو جان ہوگے سواتنٹر ہو جاؤ گے یہاں پر یہ بات سمجھ جانا کہہ کہ آپ کو شمچان گھاٹ سے نکلنے کے بعد گھر جا کے نانا پڑتا ہے لیکن یاد رکھنا کہہ آپ کہیں سے گھوم کر آ جاؤ لیکن اگر ساتھوے دن یہاں پر آ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کیسا بھی پرابلمز کیوں نہ ہو آپ یہاں جب بیٹھے ہیں گھنٹوں گھنٹوں آپ ڈوبکی لگا کر جا رہے ہیں اسے مسیح کے بچن میں ییشو کے کلام میں ڈوبکی لگا کر جا رہے ہیں نمان کا کوڑ چلا گیا میں کہنا ہوں آج وہ پانی ہے یا نہیں ہے لیکن آپ کو وہ پانی نہیں دکھ رہا مجھے وہ پانی دکھ رہا ہے کہ جب آپ چرچ کے اندر آئے ہیں آپ یہاں ڈوبکی لگا رہے ہیں میں کہنا ہوں یہ ستے ہیں آپ تھوڑی دیر کے مات بہار نکلیں گے کرچے کا کھوڑ بیماریوں کا کھوڑ آج ہر ایک ارثک تنگی کا کھوڑ جاتا رہے گا ہر ایک کھوڑ جائے گا ان لوگوں کا جو ہر سنڈے ڈوبکی لگاتے ہیں یہاں پر آ کر ستے کو جان لینا یہ شمسی نے کہا جو سوتنت رونا چاہتے ہیں وہ ہر سنڈے چرچ میں آتے ہیں یاد رکھنا موسیٰ نے کہا جو سوتنت رونا چاہتے ہیں پر مشور نے انگلی سے لکھ کر دیا ان کو بہت ہر سنڈے ڈوبکی لگانا چرچ میں جا کر بولا ہالیلویا یہ پہلے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا تھا کہاں سے آئے لوگ جانے سے میں پنجاب سے پٹیانہ کھوتے تھے پتر پنجاب کتھ ہے لوگ جانہ کتھ ہے کتھو ہی آئے ہیں چل کوئی نہیں کتھو ہی ہیں سن لیکن یہ بائیبل کے ایک وچن پڑھنے سے تو آزاد ہو جائے گا سمجھ رہے کہ نہیں یہ ستے ہیں اگر تو اس کو پڑھے گا آزاد ہو جائے گا پڑھتا ہوں پڑھتا ہے پر مشور کا آتما کہہ رہا پڑھتا ہے یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا اور چل چھوٹ جا ہر بیماری سے عشو مسیح کے نام میں ہر پرابلم سے چھوٹ جا میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی تیرے کو کوئی پرابلمس ہو میں نے اس لڑکے کو اس لئے بتا رہا بلائیا میں نے کیونکہ یہ بڑی دیر سے وہاں بائبل کھول کے بیٹھا تھا اس لئے کہ جب یہ بائبل پر دھیان دے رہا ہے اس کا مطلب جو یہ مانگ رہا ہے جو یہ کر رہا ہے پر مشور حدرات اس کو دینے والا عشو مسیح کے نام میں حدرات وہ سمسیاں اس کی دور ہونے والی ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں حدرات وہ سمسیاں دور ہونے والی ہیں بلائی حالیلویہ آپ کو جاننا ہے بچن کہہ جب آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو بچن آپ کو سوتنتر کرنے والا عجرات عشو مسیح کے نام میں بلائی حالیلویہ سات بار گڑے لگا ہس ہس کے چل جوڑ کے چل گڑے لگا یہاں پہ سات بار ہس ہس کے ہاں ہاں کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کس کا شکار ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہس کے لگا ہس کے یہ بائیبل لے کے لوگ بیٹھتے ہیں ناٹا کرتے ہیں دکھاتے ہیں چرچوں میں لیکن یاد رکھنا اگر پروفیٹ کے کہنے سے ڈوب کی لگا کے جاؤ گے آج آزاد ہو جاؤ گے عشو مسیح کے نام میں یہ بچہ کیا پڑھا لکھا نہیں ہے جھوٹ کا شکار تھا ادھر جاؤں ادھر جاؤں ٹھیک ہو جائے گا میں کہنا ہوں دپریشن ایسے ٹھیک نہیں ہوگا کہ رہے ستھے کو جانے گا سوطانتر ہو جائے گا آج آج سوطانتر ہو جائے گی تیری جڑھانی درانی سوطانتر ہو جائے گی آج اپنے پتر تمہیں سوتنتر کرے گا تو سجمہ تم سوتنتر ہو جاؤ گے یہاں پر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہاں پر نامان اس بات کو سمجھ گیا کہ پرمیشور کا پتر اگر سوتانتر کرے گا تو کہاے تم سوتانتر ہو جاؤ گے پرمیشور کا پتر نے اگر چاہ لیا کہاے تم سوتانتر ہو جاؤ تو ہو جاؤ گے کوئی مائیکہ لال نہیں روک سکتا تمہیں اگر آپ بندن میں ہیں دستاعتما کے بندن میں ہیں آپ کسی سمسیہ میں ہیں کوئی بھی اگر نہیں چاہتا کہ میں چھوٹ نہیں پا رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ستے کو جان کر جانا کہ ستے ہے یشو وہ بتا ہے ستے مارگ اور زیون میں ہوں اگر آج آپ اس وچن پر بشواز کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں ستے کو جاننے والا پاپ نہیں کرتا ستے کو جاننے والا برائی نہیں کرتا ستے کو جاننے والا جھوٹ نہیں بولتا ستے کو جاننے والا گالی نہیں دیتا ستے کو جاننے والا دیاں کرتا ہے لوگوں کے اوپر بولو ہالیلوئیہ اگر آج آپ دیالو ہو چکے ہیں میں کہا رہا ہوں ستھے آپ کے اندر آ چکا ہے اگر آج آپ نے جھوٹ بولنے کے آن کو چھوڑ دیا ستھے آپ کے اندر آ چکا ہے میں کہا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں ستھے آپ کے اندر آ گیا ہے میں کہا رہا ہوں اس کا مطلب آپ کے اندر پہلے سے صدھار ہو گیا ہے یہ پویتر آتما ہے کہ جب آپ سنڈے چرچ میں آئے ہیں میں کہا رہا ہوں یہاں پر کہا رہا آپ کو ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو یہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے اور کہنا سکتے ہیں مجھے سوتانتر کر میں کہنا ہوں آج رات جھوٹ باہر جائے گا سچ اندر آئے گا ایشو مسیح کے نام میں دوست آتمایں باہر جائیں گی کرجے باہر جائیں گے بیماریاں باہر جائیں گی میں کہنا ہوں چنگائی آج رات ہیلنگ اندر آئے گی ایشو مسیح کے نام میں آپ کی آسیشے اندر آنے والی ہیں کہنا لیکن پتا جس کو چاہے لکھا پتا جس کو چاہے اس کو سوتانتر کرے گا بولو حالیلویہ بولو پتا مجھے سوتانتر کر بولو پتا مجھے سوتانتر کر لیکن وہ کہہ رہا ہے میں کس کو سوتانتر کروں کہا اس کو کہا ہے جو کہا ہے کہ پرمیشور کے بچن کو جان گیا ہے ستے کو اپنے اندر لے لیا ہے جس نے جس نے ستے کو اپنے اندر لے لیا ہے وہ سوتانتر ہو گیا آج بولو حالیلویہ جس نے ستے کو لے لے کہہ رہا ہے پتا جس کو چاہے اس کو سوتنتر کر سکتا ہے بلہا ہالیلویہ لیکن اگر آج آپ کہوں کہ پرمشور جیسا تو کہے گا میں ویسا کروں گا جو تیری بائیبل میں لکھا میں اس کی آگیا کا پالن کروں گا جو آج مجھے سکھایا جائے گا میں وہ کروں گا پویٹر آتمہ یہ ستے کا پیچھا کر رہا ہے میں تو اسی کو سوتنتر کروں گا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ہو کوئی اگر آج لاکھوں کرجے میں بیٹھا ہے لیکن آپ کو بتایا بھی عورت نے دلی سے آ کر کہ میں لاکھوں روپے کے کرجے میں تھی لوگ مجھے بول رہے تھے تیرے پہ تو کرجہ تھا تو باہر باہر روتی تھی لیکن اب کیا ہو گیا تیرے ساتھ تیرے پاس پچانس لاکھ کا مکان کہاں سے آ گیا میں کہہ رہا ہوں یشو نے سوتنتر کر دیا چرچ کا میں کہہ رہا ہوں سوتنتر ہونے والے ہیں آپ میں کہہ رہا ہوں اس ہفتے میں سوتنتر ہونے والے ہیں یشو مسیح کے نام میں لیکن آپ کو جاننا ہے آپ کو کہنا ہے ستے میرے اندر آ جائے آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بولو کہ میں ستے کا پیچھا کروں گا بولو پرمیشورت دینا سچ میرے اندر آ جائے دیکھو ہم پڑھتے ہیں پرکاسد واقع ہے اس کا بائیس کا پندرہ پڑھیں گے جلدی سے دیکھیں اور کیا لکھا ہاں ہاں ہالیلویہ ہاں ہاں پر کتے اور ٹھونے اور ویبیچاری ستے سنو ستے کون سورگ میں نہیں جائے گا یہ سچ ہے ہاں پڑھو پرکتے اور ٹھونے اور ویبیچاری اور ہتیارے اور مورتی پوجک اور ہر ایک جھوٹ کا چاہنے والا اور گڑنے والا باہر رہے گا ہالیلویہ ہالیلویہ یہ سچائی ہے دھرم شانس تک بولتی ہیں جھوٹ بولنے والا گالی دینے والا یا بیچار کرنے والا نشہ کرنے والا کہا ہے پاپ کرنے والا اپنی لائف میں کہا ہے وہ ستے کو جان لے کہا ہے جھوٹ کا چاہنے والا اور بولنے والا اگر میں کہوں اس خمبے پر دوں لٹک جاؤں سات بار اور ایسے کر کے جھو لے لو اور وہاں سے پانچ سو گناٹ سینک دو اور اس کو دو بار ایسے کرو آپ بالکل ازاد ہو جائیں گے لیکن یہ جھوٹ ہے میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ جھوٹ کا شکار ہیں آپ کے دماغ میں کسی نے جھوٹ ڈال دی ہے میں کہہ رہا ہوں ستے تمہیں سوطنتر کرے گا آج اس سچائی کو جان کر جانا جو لوگ پاپ کا جیون جی رہے ہیں پرمیشور ان کو کبھی سوطنتر نہیں کرنے والا جب تک وہ نہیں چاہتا جب تک وہ یشو کے نام پر وشواس نہیں کرتا جب آپ یشو مسیح کے نام پر وشواس کرتے ہیں تو پویتر آتما آج فیصلہ کر رہا ہے میں آج تمہیں سوطنتر کروں گا بلا ہالیلویہ لیکن ریزن کیا ہے ارے بندن کیوں پڑا ہے بندن کیوں پڑا ہے میرے بھائی تو تو جان گیا ہے ستے کو لیکن ستے کو جاننے کے بعد پھر بھی کرشن ہونے کے بعد مسیح میں جاننے کے بعد پھر بھی پندرہ سال سے بھر چاہتا ہے ارے بندن کیوں پڑا ہے بھائی سن کر جانا کیوں پڑا ہے بندن کیوں کی کیا کرتا ہے ارے میرے بھائی جاننے کے بعد بھی ستھے کو جاننے کے بعد بھی دوسروں کو چپڑے مارتا ہے دوسروں سے تھگیا مارتا ہے ستھے کو جانتا ہے میں بتا رہا ہوں کہ ایک وقتی اپنی بہن کو چھوڑنے کے لئے جارہا تھا اور اسی سمیں جب وہ اپنی بہن کو چھوڑنے جارہا تھا وشواسی تھا اور اس کے پیچھے گنڈے لگے اس کو مارنے کے لئے اور اسی سمیں اس کی بہن نے کہا بھئی آپ تو بہت دلے رہے ہو آپ کے پاس تو بندوق رہتی ہے مار دو ان کو گولی اس نے کہا میں ستھے کو جاننے لگیا ہوں آن سے ہالیلویہ پہلے میں بدماش تھا پہلے میں گنڈا تھا لیکن کہتا آن سے میں نے ستھے کو جان لی ہے بولتا ہے آپ کا پیچھا کر رہے ہیں مارنے کے لئے اور کار بھگا رہا تھا وہ اس نے کہا کہ پولیس کو فون کر دو بولتا ہے میں نے ستھے کو جان لی ہے میں پولیس کو نہیں کہتا ہے میں یہشو کو فون کرنے والا ہوں آج رات ہیشو مسیح کے نام میں اس نے چلتے چلتے گاڑی چلاتے چلاتے اس نے کسی کو فون نہیں لگایا پراتھنے کرنا سٹارٹ کر دیا کیونکہ وہ ستے کو جان گیا ہے میں کہہ رہا ہوں اور اسی سمیں کیا ہوا کہ جتنے گنڈے اس کے پیچھے تھے ان کی موٹر سیکلوں میں چار موٹر سیکلوں میں تیل ختم ہو گیا چاننکیش مسیح کے نام میں ساری موٹر سیکلیں خراب ہو گیا اور وہ بچ گیا اور اس کی بیان نے اس دن دیکھا کہ سچ میں ستے نے ہمیں ستنتر کر دیا بدباشوں سے ستیہ نے ہمیں ستنتر کر دیا بیماری سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پراتھنے کرنے میں من ہے میں کہہ رہا ہوں پرمشور آپ کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے آپ پہلے مدد مانگنے بھاگتے ہیں لوگوں کے پاس کہہ ستیہ کو جاننے کے بعد اگر ستیہ ہے اگر یہ شو آپ کے پاس ہے تو آپ کے اندر دم ہے پراتھنے کرنے کا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں دوسروں کی اور بعد میں تک ہو پہلے پرمشور کی اور جو طاقتیں ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے کبھی نراسی نہیں ہوتے میں کہہ رہا ہوں ان کا مو کبھی کالا نہیں ہوگا بیبل میں لکھا کہہ جس کا بھروسہ یعوہ پر ہے جس کا بھروسہ ستے پر ہے کہہ اس کا مو کالا نہیں ہوگا اس کا مو کالا نہیں ہوگا میں کہہ آج کسی کا بھی مو کالا ہو سکتا ہے لیکن اس ویقتی نے اس بات پر سمجھا کہ نہیں میں ستے کا پیچھا کر رہا ہوں آج بندن میں پڑے ہیں لوگ کیوں کیونکہ وہ جاننے کے بعد بھی وہ ہیلپ مانگتے پھرتے ہیں دوسروں سے پرمشور کا آتما کر رہا ہے کہ دوسروں کی اور ہاتھ نہیں بڑھانا پہلے پرمشور کے پاس جانا گھٹنے میں اپنے ٹکو پویٹر آتما کر رہا ہے ستے کو جاننے والے اب دیا کرتے ہیں اس نے کہا اس کی بہن نے آپ گولی مارو ان کو لیکن اس نے کہا نہیں میں نے ستے کو جان لی ہے ستے جس کے اندر آتا ہے دیا کرتا ہے ہالیلوئیہ یہ بھی میرے بھائی ہیں کوئی بات نہیں میں ان کے لیے پراتھ نہ کروں گا آج دشمن یہ ختم ہو جائیں گے عیش مسیح کے نام میں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جھگڑا کرتے ہیں میں کہا ہوں اگر آپ پڑوس میں جھگڑا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے آپ نے ستے کو نہیں جانا ہے ڈھنگ سے اگر آپ نے ستے کو جان لی ہے میں کہا ہوں پڑوسی کتنا ہی لڑاکو کیوں نہ ہو آج رات میرا پرمیشور اس کو جھگڑے سے ستنتر کرنے والا ہے آپ کو کوٹ کچھاریوں سے ستنتر کرنے والا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہا ہوں پرمیشور مجھے ستنتر کر بلو ہالیلوئیہ میں کہا ہوں یوشہ پاتھ کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں یوشہ پاتھ تھا بائیول کے اندر پرانے نیم میں ایک راجہ اس کو جب دشمنوں نے گھیر لیا تو اس نے بھی فٹا فٹ کہا ہے کہ اس کے سینگ لوگ جو تھے وہ فٹا فٹ تلواریں تیار کر رہے تھے بھالے تیار کر رہے تھے اس نے کہا کہا ہے کہ یار میں نے ستنتر کو جان لی ہے مجھے کہا ہے کہ بھالے سے اور تلوار سے جنگ نہیں لڑنا کہتا ہے کہ آج ہم سب کہتا ہے فاسٹنگ پریئر میں بیٹھیں گے بولتا ہے کہ ابھی وہ پچاس کلومیٹر پہ ہیں وہ ہمیں مارنے کے لیے ہیں کہتا آنے دے یار کہا ہے پچاس کلومیٹر پہ لیکن ہم باسٹنگ پریئر کریں گے ہم نے ستنتر کو جان لیا ہے کہا ہے کہ اور تھی سمیہ جب انہوں نے پراتھنا کیا اور صبح اٹھ کر دیکھا کہ وہ جو پچاس کلومیٹر پہ تھے دس کلومیٹر کی پہاڑی سے جب انہوں نے جھاک کر دیکھا جتنے لوگ وہ جب انہوں نے پچاس کلومیٹر پہ